اللہ معارفت کا معارف کا مفاہین کا عرفان کا ایک دسترخان بچھا رہا ہے خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نحجر بلاغہ یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج رہے ہیں قرآن آج بھی نیا نظر آتا ہے اور تفسیر قرآن نحجر بلاغہ بھی نئی نظر آتا ہے میں اور آپ تو سورج کو دیکھ کے چلتے ہیں سورج علی کو دیکھ کے چلتے ہیں یہ وقت کے محتاج لوگ نہیں ہیں بلکہ وقت ان کا محتاج ہے یہ جو کہہ دیں وہی اصول بن جائیں جو کر دیں وہی تسطور بن جائیں ان کی زندگیاں اللہ کے ارادے کے مطابق رہنما زندگیاں ہیں خالق کا کلام قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جو ہمیں اپنے گھروں میں اچھے فریم بنوا کر لگانے کی ضرورت ہے تاکہ آتے جاتے ان پر ہماری نگاہ پڑے اور وہ آیات ہماری رویوں کو تقدیل کریں مثلاً سورہ تکویر کی آیت کہاں جا رہے ہو پوری آیت یہ ہے ٹکڑا نہیں آیت کا کہاں جا رہے ہو قرآن ہم سے پوچھ رہے کہاں جا رہے ہو جواب ہے تو جاؤ ورنہ کہاں جا رہے ہو اگر اللہ کو جواب دینے کے لئے جواب نہیں ہے تو کہاں جا رہے ہو تو ہم جا رہے ہوں گے تو قرآن ہم سے پوچھ رہا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہو میرے مولا علی کے وئے سیکرو پیغامات ہیں جو ہمارے رویوں کو بہتر کرنے کے لیے انتعائی ضروری ہیں اولا فرماتے ہیں ادہر و یومان زمانہ دو دن ہی کہتا ہے علی نے کتنا چھوٹا کر دیا زمانے کو ادہر و یومان زمانہ دو دن ہی کہتا ہے یومن آلائکا و یومن لکا ایک دن تیرے خلاف رہے گا ایک دن تیرے حق میں رہے گا جس انداز سے میرے مولا نے ہمیں اس زمانے سے اور اس دنیا سے آگاہ و آشنا کیا ہے وہ علی کا ہی خاصہ ہے کوئی اور یہ کام کر بھی نہیں سکتا مولا کی دیکھا دیکھی میں بات بھی کرنا شروع کی نا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں کوئی بولے اس لہجے میں کوئی بات کرے اس لہجے میں تو جو لبو لہجہ مولادی کا ہے جو لبو لہجہ الہی ہے اس لبو لہجے کا کوئی ثانی نہیں ہے